بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہم سو بلکل ٹھیک ہوں گے سموسہ کھانے سے کیا ہوتا ہے اچھا ویورز یہ بتاؤ کہ سموسہ کھانے کے بعد آپ کو پیٹ میں جلن ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا پیٹ نکل رہا ہے اور کیا آپ سموسے کے ساتھ یہ لال والی چٹنی کھاتے ہیں اگر ہاں تو پلیس سب لوگ ہی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ویورز جو لوگ کھانا کھانے کے شکین ہوتے ہیں ان کو سموسہ کھانا پسند نہ ہو تو ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا شام کے کھانے میں بہت سے لوگ سموسہ چائے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر بارش کا موسم ہو تو حلوائی کی دکان پر جو لمبی لائن لگتی ہے پوچھیں ہی مت کیونکہ ہر کوئی بارش کے ساتھ سموسوں اور پکورنوں کا مزہ لینا چاہتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں جس سموسے کو آپ اتنے شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم پر کیا کیا منفیس رات مرتب کرتا ہے کیسے سموسہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے بلکہ سموسہ کھانے کی وجہ سے آپ کے جان بھی جا سکتی ہے جی ہاں ویورز یہ بات پوری طرح سے سچ ہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ مسلسل تین دن بزار سے سموسے لے کر کھانا شروع کر دے اور اس کے بعد جو آپ کے پیٹ کا حال ہوگا وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور میں ایسا اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ سموسہ کھانا ہر لحاظ سے ہی غلط ہے وہ کیسے تو آئیے دیکھتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے اگر ہم سموسے کی اوپر والی پرت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویورز یہ میدے کی بنی ہوتی ہے اور میدہ ہمارے لیے کتنا نقصان دے ہوتا ہے یہ ہم سب کو شروع سے ہی پتہ ہے دوستو اکثر گھروں میں ہمیں ہماری مائن روکتی ہیں کہ باہر کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ تقریبا کافی چیزوں میں میدہ استعمال ہوتا ہے اور میدے میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے پیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اور میدہ ہمارے پیٹ اور باڈی دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا فائبر نکالا گیا ہوتا ہے اصل میں میدہ گندم گہو سے بن کر تیار ہوتا ہے لیکن گندم کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ویورز اس میں فائبر ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ بھی بھرتا ہے تو دوسری طرف اسی گندم سے بنا میدہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے جس طرح آٹے کے لیے گندم کو اچھی طرح ساف کرنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح میدے کے لیے بھی گندم کو ساف کرنا ہوتا ہے لیکن میدہ بنانے کے لیے گندم کی اوپری پر ہٹا دی جاتی ہے اور گہو کے سفید حصے کو خوب بری کر کے پیس لیتے ہیں اس کے بعد جو چکنا اور سفید پاورڈر نکلتا ہے وہی تو میدہ ہوتا ہے جبکہ گندم کا آٹا بناتے وقت اوپری پرت کو نہیں ہٹایا جاتا کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور میدے کے اندر وہ فائبر نہیں ہوتا اس کے اندر بس چکنائی موجود ہوتی ہے جو جسم کے اندر جاتے ہی نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے اس لیے جب ہم روزانہ میدے سے بنی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اچھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی اور ہمارے پیٹ میں جا کر نقصان کرنا شروع کر دیتی ہیں ویورز صرف سموزہ ہی نہیں بلکہ جتنی بھی میدہ والی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اکثر ہمارے پیٹ میں درد یا میدے کا مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے میدہ کیونکہ ڈائجسٹ آسانی سے نہیں ہوتا تو اس کا کچھ حصہ آنتوں میں جا کر جم جاتا ہے جو کئی طرح کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میدہ بہت زیادہ مقدار میں تیل یا گھی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور یہی چیز ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں اسی چیز کو تو آہستہ آہستہ ہم بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ میدہ سے بنی ہوئی چیزوں کو آوائیڈ کریں یا کم سے کم استعمال کریں ویورز اگر اب بات تیل کی ہو ہی رہی ہے تو چلے سموسے کو بنانے والے تیل کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں وہ تیل جس میں سموسے فرائے ہوتے ہیں اس کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے کیونکہ عمومن ہم بزار سے سموسے منگا کر ہی کھاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی گھر میں سموسے بنانے کا لمبا پروسیس نہیں کرتا اور جلدی ملنے والے سموسے مگر ویورز آپ جس بزار کے بھروں سے یہ سموسے منگوا کر کھاتے ہیں وہ بھی بہت چاو سے کیونکہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور بنانے نہیں پڑتے اور دوسرا بیس سے تیس روپے میں بہ آسانی دستیاب ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی خراب تیل میں فرائے کیے جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز جب دکاندار سموسے فرائے کر رہا ہوتا ہے اور کڑاہی میں تیل کی مقتار کم ہو جاتی ہے تو وہ اس تیل کو نکالنے کی بجائے اس میں اور تیل یا گھی اوپر سے ڈالتا جاتا ہے پرانے اور کالے ہو چکے تیل کو بدلتا نہیں ہے اور اس میں ہی بار بار سموسے فرائے کرتا رہتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کالا تیل تیل نہیں زہر ہوتا ہے جی ہاں فرینڈز اس تیل میں ٹرانس پیٹ موجود ہوتا ہے اب آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ ٹرانس پیٹ بیسیکنی کیا ہوتا ہے تو ویورز یہ ایک ایسی فیٹ ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں اچھے کلسٹرول کو کم کر کے برے کلسٹرول کو بڑھاتا ہے اور جب ہمارے جسم میں بیڈ کلسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ ہماری باڈی میں جم جاتا ہے جس سے مٹاپہ آتا ہے اور جب ایک دفعہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی کئی بیماریاں بھی لاتا ہے دل سے جوڑی بیماریاں بھی آنے لگتی ہیں وہی بات کہ مٹاپہ کبھی اکیلا نہیں آتا بلکہ کافی بیماریاں اپنے ساتھ لاتا ہے جس میں ہائی بلڈ پریشر شوگر بھی شامل ہیں اور اگر بات کریں ورلڈز ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچ کے مطابق تو ان کے مطابق ٹرانس فیٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں اب اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ڈالڈا گھیس سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی میدے سے بنی ہوئی چیزیں بھی ہمیں چھوڑنی ہوں گی کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی مقدار میں ٹرانس فیٹ موجود ہوتا ہے اور بار بار استعمال ہونے والا تیل جس میں ٹرانس فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے ہمارے جسمیں جاتی ہے تو اگر آپ لوگ ہیلڈی اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے انفرمیٹی ویڈیو میں اللہ حافظ